موسیقی نیا چینل لاؤ اینڈ ریلیشنشپ اردو میں سب کچھ چینل کے بعد میں نے ایک اور نئے چینل کا آگاز کیا ہے اور ٹوپک کے لیے سے جو نام مجھے مناسب لگا وہ ہے لاؤ اینڈ ریلیشنشپ امید ہے مجھے آپ میرے پچھلے چینل کی طرح یہاں بھی سپورٹ اور حوصلہ افضائی کریں گے اس چینل پر میں دو ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ہفتہ اور جمعیرات اور ٹائمنگ سارے نو بجے ہوگی اشارے کہ وہ لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے اگر ایک عورت یا لڑکی کسی مرد یا لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہے تو اس کی کئی علامات ہوتی ہیں جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو عورتوں اور لڑکیوں کے وہ اشارے بتائے جائیں گے اگر یہ اشارے کسی لڑکی یا عورت میں آپ کو نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو پسند کرتی ہے سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلا اشارہ جب وہ اپنے بالوں سے کھیلے اگر کوئی لڑکی یا عورت کسی کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو بنانے اور سوانے لگتی ہے اور اسی دوران وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرے گی اپنے بالوں سے کھیلے گی یہ اپنے بالوں میں انگلیوں کو برش کی طرح پھیرے گی یہ تمام علامات جو بالوں سے متعلق ہیں اس کا مطلب ہے وہ آپ میں دلچسپی رکھتی ہے پسند کرتی ہے آپ کو دوسرا اشارہ قربت قربت ایک اور اہم اشارہ ہے اگر آپ کسی لڑکی یا عورت سے بات کرتے ہیں اور وہ آپ کے کڑیب آ جاتی ہے تو یہ علامت بھی اس بات کی طرف اشارہ مانا جاتا ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی لے رہی ہے تیسرا اشارہ نظر ملانا بسری رابطہ یعنی نظر ملانا بھی سنگین چھرخانی مانا جاتا ہے اگر کوئی لڑکی یا عورت زیادہ دیر تک آپ کو دیکھے یا آپ سے دیر تک آنکھیں ملائے جس کا دورانیاں تین سیکنڈ سے زیادہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کو سگنل بھیج رہی ہے کہ وہ آپ میں کھلی دلچسپی رکھتی ہے اور اگر وہ سائٹ پوز میں کھڑی ہے اور آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت مانا جاتا ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی لے رہی ہے چوتھا اشارہ کہہ کہہ لگانا اگر آپ کسی ایسی لڑکی یا عورت سے باتیں کرتے ہیں جو آپ میں دلچسپی رکھتی ہو تو جب آپ اس کو کوئی لطیفہ سنائیں گے تو وہ آپ کے اندازے سے زیادہ لطف اندوز ہوگی اور کہہ کہہ لگائے گی حالانکہ وہ لطیفہ کوئی خاص نہ ہو پھر بھی پانچوہ اشارہ لطیفہ زندہ دل لطیفہ بھی یہ اشارہ بھیجتے ہیں کہ ایک لڑکی یا عورت آپ میں دلچسپی رکھتی ہے اور یہ اس بات کی بھی علامت مانا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے اسی طرح وہ آپ سے ہنسی مزاک کرے آپ کو چھیرے اور تنگ کرے تو یہ بھی اس بات کی علامت مانا جاتا ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی رکھتی ہے چھٹا اشارہ بوڈی لینگویج بوڈی لینگویج بھی کشش کا ایک اشارہ مانا جاتا ہے اگر آپ کسی لڑکی یا عورت سے بات کرتے ہیں اور اگر وہ آپ کی نکل اتارتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ لاش اوڑی طور پر آپ میں دلچسپی رکھتی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے قریب رہے جیسے اپنی کلائیاں اور بازو دکھانا اپنے ہونٹ کاٹنا یا اپنے بالوں سے کھیلنا یہ تمام علامات اس بات کی علامت مانا جاتا ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی رکھتی ہے ساتوہ اشارہ مزا اگر ایک عورت یا لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ یہ تأثیر دے گی کہ اسے اس کے پاس مزا آتی ہے اگر وہ آپ کے آسپاس جانبوچ کر گھومیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آپ کی توجہ اپنی جانب مبزول کرانا چاہتی ہے آٹھوہ اشارہ مسکراہت مسکراہت کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کروا سکتی ہے خاص کر اگر یہ آپ کی پسند کی طرف سے آئے اگر کوئی لڑکی عورت ایک بڑی اور مقلسانہ مسکراہت پیش کرتی ہے تو یہ بھی دلچسپی کی علامت مانا جاتا ہے یاد رکھیں مسکراہت مجبور یا پڑیشان نہیں ہونی چاہیے اگر اس کی آنکھیں آپ کو روشن اور مقلس نظر آئیں تو اس کا مطلب وہ آپ کو لے کر سنجیدہ ہے اور آپ میں دلچسپی رکھتی ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑائی میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ